حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اندھو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں تو گویا رمضان کی آمد جنت کے دروازوں کے کھلنے کی خوشخبری لے کر آتی ہے جنت وہ پرسکون گھر جو اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کی رضا کے کام کریں گے جو اس کے پسندیدہ ٹھہریں گے وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ کہیں دار السلام کہتے ہیں سلامتی کا گھر کہیں دار المتقین کہتے ہیں تقوی والوں کا گھر کہیں دار القرار کہتے ہیں قرار کا گھر کہیں اس کا نام جنات النعیم ہے نعمتوں بھری جنت اور کہیں اسے جنات عدم صدا بہار جنتیں کہہ کر پکارا گیا ہے کیا ہے وہ جنت جس کے دروازے کھلنے کی خوشخبری رمضان کی آمد کے ساتھ ہی دی جا رہی ہے اس جنت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت وہ جنت ایسی ہے جیسی چیز کسی آنکھ میں کبھی دیکھی ہی نہیں ولا اذنن سمعت اور ویسے ڈسکرپشن کسی کان میں سنی ہی نہیں جنت کے بارے میں کوئی کان سن نہیں پایا کیا ہے وہ جنت وہ ایسی جگہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا جسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں جسے آج تک کسی نے سنا نہیں ما لا عین رأت ولا اذنن سمعت ولا خطر على قلب بشر کہ اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اس کا خیال کسی دل پہ نہیں گزرا کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا ایسی حسین جگہ ایسی خوبصورت جگہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ ایسی جگہ جہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے دنیا میں کوئی زمین کوئی جگہ کوئی علاقہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو لیکن ایسی قیمت دنیا میں کسی چیز کی نہیں جو قیمت جنت کی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آئے گی قرآن پاک میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے مقامات پر جنت کی تاریخ اور جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے واللہ یدو الہ دار السلام اور اللہ دعوت دے رہا ہے اس سلامتی کے گھر کی طرف لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس کی اس دعوت پر لبیک کہے جو اس کے لیے تیاری کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو پھر وہ سو نہیں سکتا یعنی اس کی ایسی ایکسائٹمنٹ اس کو ہوتی ہے ایسا شوق اس کو لاحق ہوتا ہے کہ پھر وہ غفلت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو کبھی نین نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ غافل نہیں ہوتا وہ نیکی کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے ایک بہت مہنگا سودا کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ تعالیٰ کے سودے سے بھی تعبیر کرتے ہیں فرماتے ہیں سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے سنو اللہ کا سودا جنت ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سودا کر لے لیکن اس سودے کی شرائط جب تک پوری نہ ہو اس وقت تک اس چیز کا حسن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم کچھ ایسے کام کر سکیں جن سے ہم اس گھر تک پہنچ پائیں حضرت سحل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی آخر میں بتایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان میں ان کی تعریف نہیں سنی نہیں ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یہ جنت ان لوگوں کے لئے ہے یہ جنت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں جو اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور سواب کی امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے والی ہیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں یہ نعمتیں بدلہ ہے ان آمال کا جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہے تو گویا جنت کا حصول اس کے لئے جو کوششیں انسان کو کرنا ہے ان میں اہم ترین چیز رات کی نیم کم کر کے نماز کی ادائیگی ہے اور رمضان اس کا ایک بہترین موقع ہے جب پورا ماحول ہمیں اس کے لئے سپورٹ کرتا ہے ہر طرف فضا میں اللہ کے نام کی پکار ہوتی ہے پورا ایک روحانی منظر ہوتا ہے جس میں انسان کے لئے طویل نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے عام دنوں میں رات کو تحجد پڑھنے کے لئے اٹھنا ایک مشکل کام ہے لیکن رمضان میں تراویح اور طویل نماز اور رات کی نماز نسبتاً ایک آسان کام ہو جاتا ہے پھر اسی طرح خاص طور پر دعائیں مانگنے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے رہتے ہیں یعنی خوب خوب دعائیں کرتے ہیں پھر اسی طرح جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور یہ مہینہ بھی ہمیں جب ہم بھوک کے ایک تکلیف سے گزرتے ہیں یا کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ایسے لوگوں کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو صرف رمضان میں نہیں روزے کی حالت میں نہیں عام حالات میں بھی ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں جن سے ہم شعوری طور پر رمضان میں کنارہ کشی کرتے ہیں تو لازمی طور پر ایسے لوگوں کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہم دردی کرنے کو جی چاہتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا بھی خیال اور احساس پیدا ہوتا ہے وہ جنت جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے وہ جنت جس کی بسط آسمان و زمین کے برابر ہے جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت سے پتا چلتا ہے وَسَارِهُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے تو گویا وہ جنت جو ایک انتہائی قیمتی جگہ ہے اس کو پانے کے لیے اہم ترین شرط تقویٰ ہے اور تقویٰ رمضان میں بہتر طور پر حاصل ہوتا ہے اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے وہ ہے بھی ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھتے ہوں حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ فی الجنت بابا یقال لہو الریان یدخل منہ السائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرهم جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا تو گویا اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے بھی روزے رکھنا شرط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑا اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے تو گویا رمضان المبارک میں جب ہر طرف نیکیوں کا ایک موسم بہار ہوتا ہے انسان کے لیے اس جنت کی طرف دور لگانا آسان ہو جاتا ہے اور وہ جنت تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے اور روزہ تقوی کے حاصل کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھتے ہوں ایک حدیث پاک میں آتا ہے انسحل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الْرَيَّانِ يَدْخُلُ مِنْهُ السَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ حضرت سحل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے اور ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اور جنت کو باہم کیا نسبت ہے اور روزہ داروں کے لیے جنت میں جانے کے لیے کیسا خاص مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب رمضان کی اول رات ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرکش جن اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں گویا نیکی کا موقع عام ہوتا ہے جنت کا حصول آسان ہوتا ہے اور دوزہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ یا باغی الخیر اقبل اور اے گناہ کے کرنے والے اب پیچھے ہٹ جا ویا باغی الشر اقصر اب تو باز آجا اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے اور ایسا ہر رات ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آنے والے سال تک سجائی جاتی ہے گویا سال بھر جنت سجائی جاتی ہے رمضان کے لیے یعنی جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر اس کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے اگلے رمضان تک مزید سجائی جاتی ہے اور ایسا ہر سال ہوتا ہے لیکن اس خوبصورت جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی محنت کرنا ہوگی اور خاص طور پر ان کاموں سے بچنا ہوگا جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ اتنا خوش ہوئے اور آپ سوچنے لگے کہ جو شخص بھی اس کے بارے میں جانے گا وہ ضرور یہاں تک پہنچے گا لیکن جب آپ کو جنت کا راستہ دکھایا گیا تو وہ کانٹو بھرا تھا بہت مشکل تھا تو آپ اداس ہو گئے کہ یہاں صرف حمت والے ہی پہنچ سکیں گے ظاہر ہے اس راستے پر چلتے ہوئے طرح طرح کی مشکلات سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے اگر انسان ثابت قدم نہ ہو اور نفس کے ہاتھوں شیطان کے ہاتھوں فیصلنا شروع کر دے تو اس منزل تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے لہذا ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو جنت کے راستے کی رکاوٹ ہیں وہ کونسی عادتیں ہیں جو ہمارے لئے اس راستے کو مشکل کر سکتی ہیں وہ کونسی خواہشات ہیں جن پر قابو پانا ہوگا تاکہ ہم اس بلند منزل تک جا پہنچیں اس حلسل میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتِ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا جس کی ایک اینج سفید موتی کی ایک سرخ یاکوت کی اور ایک سب زمرد کی ہے آپ ذرا اس کومبینیشن کو ذہن میں لائیے کہ کتنا خوبصورت کومبینیشن ہے اور ان کے مٹیریل کو کہ کیا حسن ہوگا اس تعمیر میں اس کی مٹی مسک کی ہے یعنی کستوری کی اس کے سنگریزے لُؤلو کے ہیں یعنی موتیوں جیسے اس کا گھاس زافران کا ہے خوشبودار اس جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے خطاب کیا اور فرمایا کچھ کہو جنت نے کہا قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح پا گئے ایماندار لوگ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جلال اور عزت کی قسم کوئی بخیل تجھ میں داخل نہ ہو سکے گا کوئی تنگ دل انسان تجھ میں نہ آ سکے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ نفس کی بخیلی سے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے تو گویا جنت کی وسطوں کو پانے کے لیے شرط ہے کہ انسان کے دل میں وسط ہو انسان دل کی تنگی کا شکار نہ ہو دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے پھر اسی طرح کچھ اور کام بھی ہیں جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ان میں ایک کام حرام طریقے سے مال کمانا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام غزہ سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا رمضان میں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جس رب کے حکم سے ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں اسی کے حکم سے ہم حرام سے بچنا بھی سیکھیں پھر اسی طرح قطع رحمی کرنے والا رشتوں کو کٹنے والا بھی جنت میں نہ جا سکے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعن قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اسی طرح اپنی رعایہ کو دھوکہ دینے والا حاکم بھی جنت میں نہ جا سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان رعیت پر حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیہ سے دھوکہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حاکم کو اپنے عوام کے ساتھ کتنا مخلص ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا يدخل الجنت مننان ولا عاقن ولا مدمن خمرن کہ احسان جتانے والا والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا گویا یہ آمال بھی جنت کے راستے کی رکاوٹ ہیں پھر فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جاروه بوائقهو کہ جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ شخص بھی جنت میں داخل نہ ہوگا ایک اور جگہ پر فرمایا لا يدخل الجنت الجواغو وللجعذریو بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں نہ جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ صفات ہیں جو دنیا میں بھی معاشرے کو جہنم بنا دیتی ہیں دوسروں کو بد زبانی سے تنگ کرنا دوسروں کو ستانا دکھ دینا رشتداروں سے تعلق توڑ لینا اور اسی قسم کے اور بہت سی بد اخلاقیاں انسان کو دنیا میں بھی بہت سی مشکلات سے دوچار کرتی ہیں اگر ایسے شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے تو وہ جنت کو بھی جہنم میں بدل دے گا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اس لیے ایسے لوگوں کا وہاں داخلہ ہی بن کر دیا گیا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہ جائے گا لا يدخل الجنت من كان في قلبه نفقال ذرت من قبر جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی قبر ہو تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اسی طرح آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاتن چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا چغل خور کون ہوتا ہے چغلیاں کھانے والا چغلی کیا ہوتی ہے ایک شخص کی برائی کسی دوسرے کے پاس اس نیت سے جا کر کرنا کہ دونوں کے باہم تعلقات خراب ہو جائیں ظاہر ہے جو شخص دنیا میں لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ معاشرے میں بد امنی پھیلاتا ہے ایسا شخص جنت کے امن کو بھی برباد کر سکتا ہے اس لیے اسے جنت میں جانے کی اجازت نہ ہوگی جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ نفس کی بخیلی کا شکار ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے تو نفس کی بخیلی سے کیا مراد ہے جی ہاں حدیث کے مطابق جو لوگ نفس کے بخل کا شکار ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے تو نفس کا بخل کیا ہوتا ہے نفس کا بخل دل کی تنگی اور ایسی تنگی کہ جس میں انسان ہر خیر ہر بھلائی اور ہر خوشی صرف اپنے لیے چاہے خود غرضی دکھائے وہ شخص دوسروں کی پروانہ کرے تو ایسا شخص نفس کی تنگی یا بخل کا شکار ہوتا ہے یعنی بخل سے مراد یہاں صرف مال کا بخل نہیں دوسری چیزوں کا بخل بھی ہے اور یہ تمام خرابیوں کی جرد ہوتی ہے آپ نے جیسے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھو دیے جاتے ہیں اور جوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں تو کیا وہ شخص جو بہت گنے گار ہے اس مہینے میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا اس مہینے کے آنے پر اگر اس نے توبہ کر لی جیسے اس میں رحمت کا عشرہ بھی ہے مقبرت کا بھی ہے دعاوں کے مواقع بھی ہیں روزے کی حالت میں ہے عبادت کی حالت میں ہے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص مہد رمضان میں فوت ہونے سے صرف جنت میں چلا جائے حالانکہ اس نے روزہ بھی نہ رکھا ہو یا ان فرائز کو بھی پورا نہ کیا ہو تو یہ اس کا معنی نہیں بنتا جی میڈم میرا سال یہ ہے کہ اگر والدین جو ہیں وہ ان کی کمائی مطلب کہ حلال نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں تو پھر وہ اس بچوں کا کیا قصور ہے کہ بھی بچوں کو مابات یہ غلطی کی سزا نہیں دی جائے گی اور اسی طرح اگر کوئی شوہر غلط کام کرتا ہے حرام طریقے سے کما کر لاتا ہے اور اس کی بیوی اس میں راضی نہیں لیکن اس کی مجبوری ہے کہ وہ اس گھر میں رہتی ہے تو انشاءاللہ بیوی بھی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی لیسا لیل انسان اللہ ماسا ہر شخص جو کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملے گی اگر بیوی کی کوشش یہ ہے کہ وہ حرام سے بچے اور اپنے شوہر کو سمجھاتی بھی ہے اور اس پاملے میں اس کو ہر طرح کا تعاون دینے پر بھی تیار ہے تو ایسے میں اگر شوہر کو غلطی کرتا ہے تو بیوی کو اس کی سزا نہیں ملے گی انشاءاللہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہیں